دھرتی پر سب سے زیادہ بوچ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیاء پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیاء ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے ماں میں وہ مقناطیسی قوت ہے جو پریشان بکری اولاد کے وجود کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روپ پھونک دیتی ہے اچھا سوچیں اور اچھا بولیں کیونکہ بدکمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں اور باپ نے اٹھائے ہوئے ہیں مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ چاکتے ہیں بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے جتنی جلدی حادثات پر اموش کریں گے اتنا درد ویمائنی ہو جائے گا کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی احساس مخلوق کبھی کرنا پڑے گا رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں اگر مٹھی میں بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے آزاد چھوڑ دینا ہی بہتر ہے رشتے احساسات سے بنتے ہیں نہ کہ احسانات سے اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں نہ کہ احسانات کا جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے چاہتے ہیں بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوصوں محبت کی ہوتی ہے جگہ بنانی پڑتی ہے دل میں ہو یا گھر میں یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا جب تھک گیا تو اسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا اور آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دے گا موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں بیق وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں جس نیت سے طوائف پرکہ پہنتی ہے کچھ مرد بالکل اسی نیت سے تاڑی رکھ لیتے ہیں کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا اور ڈریے برے وقت کی مار سے کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا ہر تباہی کیلئے کسی کی بدواہ ضروری نہیں ہوتی کسی کا سبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہت کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے دلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے بے وکوف نہیں خوبیاں دیکھنے کا شوک ہو تو دوسروں میں دیکھیں اور برائیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر دیکھیں بہترین یاداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھول جاتا ہے لوگوں کو اپنی باتوں کی تجربہ کا نہیں بنانا چاہیے اسی لیے اگر کوئی بات اچھی ہے تو خود پہلے عمل اس پر کریں گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور موں کو کھول دیتا ہے درد آپ کو مضبوط بناتا ہے خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو اکل مند بناتا ہے کام سے غلطی غلطی سے تجربہ تجربے سے اکل اکل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ہمت مت ہارو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں انہیں لیجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفہ ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا لیکن کڑوہ بول کر اس کی بے عدبی نہ کرنا آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں ہمارے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ معاملات میں دو نمبری دو کا دہی بادہ خلافی بے ایمانی جھوٹ اور منافقت ہے زندگی تصویر بھی ہے تقدیر بھی ہے فرق تو صرف رنگوں کا ہے من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انچانے رنگوں سے بنے تو تقدیر اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے باندے تھے رشتوں کو اپنی جگہ رکھنا سیکھ لیجئے کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے ہم کسی کو بدل نہیں سکتے ہر شخص اپنی فطرت پر زندگی جیتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا بہتر ہے انسان کے جسم کے دو مقام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قیامگاہ کہا ہے شہرک اور دل کوشش کرو کہ یہ ہمیشہ صاف و پاکیزہ رہیں ذرا سی بات پر مطلب بدل جاتے ہیں انگلی اٹھے تو بے استی اور انگوٹھا اٹھے تو تاریف بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو مرنہ ہر بات ہواوں کے حوالے کر دو میٹھے ضرور بنیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا ہی شروع کرتے ہیں